اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہسٹ وقاس اسگر اور آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک زبردست میتھرڈ کسی بھی نمبر کو ملٹیپلائی کرنے کے ایک زبردست طریقہ وہ اسے جیپنیز طریقہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جاپان نے اسے ایجاد کیا ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دے دیتا ہوں کہ بارہ ضربے تیرہ ایک یہ لائن ڈرا ہوگی دو ہوں گی ایک اور یہ اس لحاظ سے تین یہ چھے یہ پانچ اور یہ ایک ون ففٹی سکس کچھ سمجھ آیا چلیں کوئی بات نہیں ابھی سمجھ آیا جاتا ہے تو آپ اس طرح کی لائن ڈرا کر کے کسی بھی نمبر کی جو ملٹیپلائی کرنے چند سیکٹ زمین سے نکال سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ طریقہ بتا دیتا ہوں یہ میں نے کیسے کیا یہ بارہ ضربے تیرہ ایک لائن یعنی ایک کی یہ لائن لگائی میں نے یہ والی اور دو کی یہ میں نے دو لائن لگا دی اب ایک یہ ہے اس کی ایک لائن لگا دی اب تین یہ ہے تین یہ لائن اب میں نے گنا یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھے جہاں جہاں سے یہ کروس ہوئی ہے اس لائن نے جہاں جس جس پوائنٹ پر دوسری لائنز کو کروس کیا ہے صرف وہ پوائنٹ گننا ہے کس جگہ پر کروس کیا ہے تو یہ چھے بارے میں نے چھے لکھ دی اب یہ جو ہوتا ہے اس کروس کو آپ نے جمع کرنا ہوتا ہے ایڈ کرنا ہوتا ہے ایک دو تین چار اور پانچ تو پانچ یہ لکھ دیا یہ کر ہی ایک جگہ پر کروس رہی ہے تو اس کی جگہ میں نے ایک لکھ دیا تو 156 تو ہم کوئی اور نمبر لے لیتے ہیں جسے میں آپ کو یہ دریکہ دکھاؤں تو اب ہم کوئی ایک اور سوال کر لیتے ہیں کوئی بھی جیسے کہ 35 multiply by 33 سب سے پہلے کیا دیکھنا آپ نے یہ 3 ہے تو پہلے سب سے پہلے تین لائنز ڈراؤ کرنی ہے دو اور یہ تین اب آگے کونسا ڈیجٹ ہے 5 اب آپ نے ایک فیصلہ چھوڑنا ہو رہے ہیں دو تین چار اور یہ ہوگی پانچ اور آپ سب سے پہلے تین ہیں تو ایدھر تین لائنز اس طرح ڈراؤ کر دینی ہے کہ وہ ان کو کراس کر جائیں دونوں کو اب تین آگے ہیں ایک دو اور یہ تین اب جس جگہ پر انہوں نے کراس کیا ہے سب سے پہلے وہ ہم چیک کریں گے تو سب سے آخر پر یہ آتا ہے تو سب سے آخر پر ہم اس کو چیک کرتے ہیں کس جگہ پر اس نے کراس کیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ کلگا پانچ حاصل آگیا ایک اب اس کی اور اس کی جو بھی سیگمنٹ جہاں پر انہوں نے کراس کیا اس کو ہم ایڈ کریں گے جیسے کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس چوبیس اور ایک پچیس پچیس کا لگا پانچ اور پھر حاصل بچ گیا دو اب یہاں پر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو اور دو گیارہ تو ایلیون ہنڈرڈ فٹی فائی یہ آپ کلکولیٹر سے چیک کر سکتے ہیں یہ تو جو چیز ہے یہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بڑی سلو سلو کی ہے لیکن جب ہم اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے پریکٹس کرتے رہیں گے تو جب ہم اس کو کریں گے تو یہ چند پانچ سینگڑ میں کام ہے اور پانچ سینگڑ میں یہ ہو جائے گا ایک اور ٹریک کا بھی بڑا آسان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ وہ کرنا چاہیں تو جیسے کہ یہ دیکھیں کتنی لائنز ہیں ایک دو تین یہاں پر تین ہے ایک دو تین چار پانچ اور یہ پانچ ان کو آپ اس میں ملٹیپلائی کریں پانچ اور تین کتنے ہو گئے پانچ تین پندرہ ایک حاصل بچ گیا اب ان کو دیکھیں یہ کتنی لائن ہے ایک دو تین ایک دو تین تین کو تین سے ملٹیپلائی کریں کتنا بن گیا یہ بن گیا نائم اب ایک دو تین تین یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ یہ اب تین اور پانچ اس کو پانچ تھی پندرہ پندرہ اور اس میں پندرہ آپ جمع کر دیں تو کتنا بن جائے گا چوبیس اس کو چوبیس بن گیا اور چوبیس میں ایک جو حاصل آیا تھا وہ ہم نے ایڈ کیا تو پچیس پچیس کا پھر پانچ لگا اور ہمارے پاس دو حاصل ہو گیا اب یہ کتنی ہے تین ایک دو تین اور یہ بھی تین 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 نو نو اور دو گیارہ تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ جس لائن ڈرہ کریں اور اس کے آگے جتنی جتنی لائنز آپ نے ڈرہ کیا جسٹ ان کی تعداد لکھ دیں ان کو ملٹیپلائی کرتے جائے ان دونوں کو ایڈ کر دیں اور اس کو ملٹیپلائی کر کے جو آئے گا انسر وہ لکھ دیں اور اس کو بھی ایڈ کر کے وہ لکھ دیں تو اب اس کا میں ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اب ہم ایک اور ملٹیپلائی کرتے ہیں اور جلدی جلدی کرتے ہیں آپ تو تین اور یہ دو اور یہ ایک لگ گیا اور یہ دو ایک دو تین چار چار ایک دو تین چار پانچ چین سات آٹھ ایک دو تین تری ایٹی فور تو اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی کر سکتا ہے جلدی جلدی جیسے کہ یہ دو لائن یہ دو لائن یہ تین لائن یہ دو لائن یہ ایک یہ تین یہ دو اور یہ ایک دو دو چار تین دو چھیں اور دو ایک تو یہ آٹھ ہو گیا یہ آٹھ لکھ دیا میں نے تین ایک تین تو یہ تین آ گیا تو تری ایٹی فور لیکن یہ دو طریقے ہو گئے اب میں آپ کو ایک تھرڑ ون طریقہ بھی بتا دیتا ہوں وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ہے یہ آخری ہے اس کو ادھر سے آخری کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں دو دو چار یہ انڈ پر لکھ دیں آپ آپ ایسے لگا لیں تین ڈیجٹ بنیں گے تو یہ انڈ پر آ گیا چار اب کیا کریں گے آپ تین کو ایک سے ملٹیپلائی کیا تو تین ایک تین اس کو فرسٹ پر اب یہ دو کا ملٹیپلائی ہم نے کیونکہ یہ آخر پر تھا سب سے تو چار لکھ دیا اب تین پہلے نمبر پر تھا اب اس کو اب درمیان والا جو ڈیجٹ ہم نے باجئے گیا آپ کو کیا کرنا ہے دو کو ایک سے ملٹیپلائی کریں تو دو پلس کا انشان اب اس تین کو اس دو سے تین دو چھے تو کتنا بن گیا آٹ درمیان میں آٹھ لے گئے تو یہ تین طرح کا طریقے ہیں آپ اس طرح کر سکتے ہو اس کو آگے نمبر بھی دے سکتے ہو اس طرح بھی تو اب ہم ایک اور question کر لیتے ہیں کوئی سابی چلیں 41 ملٹیپلائی بائے 53 اب اس کو کرتے ہیں کہ اگر میں تیز طریقے سے کروں تو پھر تو میں چند سیکنڈ میں کر جاؤں گا لیکن میں پھر ایک دفعہ سمجھا دیتا ہوں کہ اس کو کیسے بڑھا کرتا ہوں یہ 4 ہے ایک دو تین اور یہ ہو گیا چار اور یہ ایک لائن ایک اب یہ پانچ ہے تو سب سے پہلے ہم نے پانچ لائنز دروہ کرنی ہے دو تین چار پانچ اب بچھتی تین ایک دو تین اب ہم سب سے پہلے آخر پر آتے ہیں کہاں پر اس نے کروز کی ایک دو اور تین تین جگہ پر تو ادھر لکھ دیتے ہیں ہم تین اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ بارہ جگہ پر ایک دو تین چار پانچ اور یہ پانچ جگہ پر ہم اس کو کیا کرتے تھے ان کو جمع کر دیتے تھے تو بارہ اور پانچ کتنے ہو گئے سیونٹین یعنی کہ سترہ اس کا لگا سات ایک حاصل آگیا تو اب اس کو کیا کرتے ہیں اس کو گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سورہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس بیس اور ایک اکیس اب یہ طریقہ ہو گیا وہ جو ہم نے پرانے والے ایک اور طریقہ کیا کہ یہ ایک لائن ہے یہ تین لائن ہے اب یہ تین لائن ہے تو ادھر بھی تین لکھنا پڑے گا اب یہ چار لائن ہے چار لائن ادھر بھی چار لکھتے ہیں اب یہ پانچ ہیں یہ بھی پانچ اور یہ ایک اور تین ایک تین اب پانچ ایک پانچ اور یہ چار تین بارہ بارہ اور پانچ ستارہ ایک حاصل آگیا پانچ چار بیس اور ایک اکیس اب یہ طریقہ ہو گیا سکسٹی ون کر لیتے ہیں تو زیرو کو تھوڑا سا وہ رول اور ہوتا ہے جیسا کہ یہ ثری ہے تو سب سے پہلے ہم ثری لائنز ڈراؤ کریں گے ثری اب یہ جو زیرو ہے زیرو کوئی ایک ڈیجٹ تو ہم اس کو یہاں پر ڈراؤ نہیں کر سکتے تو اس لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ کریں گے صرف اوپر اس کے لائن ڈراؤ کر دیں گے تو یہ سکس ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پر سکس لائنز ڈراؤ کر ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے یہ چھے لائنز ڈراؤ کی ہیں اور یہ تین اس کے بعد ایک تو زیرو یہاں پر کوئی لائن نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اس لائن کے حصے کا یہاں پر لکھ دیں گے زیرو کیونکہ جو ادھر لائن ہوتی تھی اس لحاظ سے ہم پہلا ڈیجٹ لکھتے تھے لیکن یہاں پر ہے نہیں یعنی کہ یہاں پر زیرو ہے تو زیرو لکھ دیا آپ دوسرے نمبر پر یہ جمع کر دیتے ادھر بھی نہیں ہے لیکن ادھر ہے تو کتنی ہوں گے ایک دو تین تو یہ میں نے تین ایک دی اور یہ چھے لائنز تھیں اور یہ تین تو یہ کتنی جگہ پر ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہوں گی چھے تین اٹھارہ اٹھارہ سو تیس آپ اس طرح بھی گل سکتے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سودہ ستارہ اٹھارہ تو یہ اس لحاظ سے بھی ہو جیدہ کوئی سر تو یہ جتنی بھی ٹرکس ہیں یہ آپ اگر بہت زیادہ پریکٹس کر رہے ہوگے تو آپ بہت زیادہ تیزی سے اس کو کر سکتے ہیں تو اب ہم ایک آخری کسٹن کرتے ہیں جو فل تیزی سے کریں گے تو دیکھتے کتنی سیکنڈ لگتے ہیں اس کو سول کرنے چلو اب ہم تھوڑا سا شارپلی کرتے ہیں کہ کوئی بھی نمبر لینے سب سے پہلے ایک دو تین اور یہ چار اور یہ اس کے بعد ایک دو اور یہ سب سے پہلے ہم نے دو لائن ڈراب کی اور اس کے بعد ایک تو ایک دو یہ دو لائن تھی یہ دو لائن یہ دو لائن یہ چار لائن تھی یہ ایک لائن تھی یہ دو یہ چار تو سب سے پہلے دو ایک دو اور دو دو چار اور چار ایک چار تو یہ ہو گئے آٹھ یہ اس کو چار کو چار کو جمع اور چار دو یہ چار دو آٹھ تو یہ اس لحاظ سے ایٹ ایٹی دو تو یہ بہت شارپلی آپ اس طرح کر سکتے ہو اگر میں آپ کو دوبارہ پھر بتا دوں اگر آپ ویسے بھی گن سکتے ہو ایک دو دو یہ لکھتی ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ یہ لکھتی ہے ایک دو تین چار پانچ سات اور آٹھ آٹھ یہ لکھتی ہے تو اس طرح کی بزیر ٹرکس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ